اسلام علیکم پیارے دوستو حضرت علامہ قبال نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان بنانے کا اس خواب کے بارے میں تو سب جانتے ہیں لیکن آپ کو ایک بہت دلچسپ اور حیران کن واقعہ سناؤں گا جس میں علامہ قبال کے والد صاحب کے ایک خواب کا ذکر کیا گیا ہے وہ خواب اس خواب سے بڑھ کر ہے اگر وہ خواب نہ دیکھا جاتا تو یہ والا علامہ قبال نے جو خواب دیکھا تھا وہ بھی کبھی نہیں وہ دیکھ سکتے تھے تو اس خواب کو سنانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مار جی کچھ دن پہلے علامہ قبال کے مزار پر گئی تھی اور انہیں خاص طور پر دعا کی تھی کہ اقبال دے کے موقع پر بھی عام تحتیل ہونے چاہیے چھوٹی ہونے چاہیے تاکہ آنے والی نسل کو اور جو سکولوں میں پڑی ہیں نسل خاص طور پر ان کو پتا ہو کہ علامہ قبال ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کی دیوم پدائش پر عام تحتیل ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے تو مار جی کے یہ دعا قبول ہوئی اللہ تعالیٰ نے قبول کی اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اب میں آپ کو سناتا ہوں حضرت علامہ قبال کے والد صاحب کا واقعہ مصور پاکستان حضرت علامہ قبال کے والد شیخ نور محمد بہت دیندار آدمی تھے اقبال کی پدائش سے چند روز قبل انہوں نے خواب دیکھا کہ کسی وسیع میدان کے اوپر فضا میں ایک سفید کبوتر چکر لگا رہا ہے اور اس کبوتر کو پکڑنے کے لیے بہت سے لوگ دیوانا وار اس کے پیچھے میدان میں ادھر ادھر باغ رہے ہیں کبوتر کبھی آسمان کی بلندے پر انہیں لگتا ہے تو کبھی نیچے میدان کی طرف آ جاتا لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا کچھ لمحے یوں ہی چلتا رہا بلاخر کبوتر نے آسمان کی بلندی سے گھوتا لگایا اور سیدھا نیچے حضرت اقبال کے والد کی جولی میں آ گیا بیدار ہونے کے بعد آپ کے والد شیخ نور محمد نے اس خواب کی تعبیر یہ جانی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو خدمت اسلام میں اپنے نام پیدا کرے گا اور پھر چند روز بعد خواب کی تعبیر کے مطابق نو نومبر اٹھار سو ستتر میں سیالکوڑ کی فضاؤں میں جب نماز فجر کی ازانے گونج رہی تھی تو شیخ نور محمد کے ہاں ایک پیرا سے بچہ پیدا ہوا گر میں خوشی کا سما باندھ گیا اور نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کیا گیا شیخ نور محمد نے اپنے خواب کی نسبت سے نوملوت کا نام محمد اقبال رکھ دیا کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بڑے سگیر کی مسلمانوں کو اپنی الہامی شاعری کے ذریعے ہندووں اور انگریزوں کی دوہری غلامی سے نجات دلائے گا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کار خانے میں تیرے عشق کی انتہاد چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں جی دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو آج کا واقعہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا دلچسپ لگا ہوگا اور اگر آپ کو واقعہ اچھا لگا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار کریں اور ماں جی آپ سب کو اپنی دعاوں میں شامی رکھتے ہیں آپ کے لئے ہر مذہب کی ہر طرح کی ویڈیو دلچسپ ویڈیوز جو پاکستان میں پاکستان سے باہر لوگ ہیں وہ سب دیکھتے ہیں سب پسند کرتے ہیں وہ آپ کے لئے ویڈیو بناتی رہتی ہیں تو امید ہے آپ کو اچھا لگتی ہوں گی موسیقی